ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پہلے ہی جب ان کا وزٹ یہاں پہ ہوا تھا یہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ we want a free and fair election ان جمعن کشمیر اتنے سالوں کے بعد الیکشن ہو رہا ہے اور ان حالات کے بعد الیکشن ہو رہا ہے جن حالات جن فیصلوں کے بعد جن حالات کے بعد ہمارا ڈیموکریسی اور اس کی فنکشننگ پہ جو کمیٹمنٹ تھا اس کو چوٹ پہنچائی گئی تھی اس اعتماد کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ آخری قدم نہیں ہے شروعات ہے یہ الیکشن ڈیموکریسی میں جمہوریت میں ہمارا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے جو یہ الیکشن اسمبلی الیکشنز یہاں پہ کنڈک کرائے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ free and fair الیکشنز ہو اس کو الیکشن کمیشن دیکھے کہ level playing field ہو کسی طرح سے بھی جو مشینری ہے گورمنٹ مشینری ہے اس نے اس طرح کا imbalance create نہ کیا جائے جس میں prejudice دیکھے باعث دیکھے کسی خاص طب کے کو جماعت کو یہاں پہ فائدہ پہنچانے کے لیے یا ان کے حالات کو tilt کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی intervention نہیں ہونی چاہیے میرے کلیگز نے پارٹی میں apprehension ظاہر کیا ہے کہ جو یہاں پہ کل پوسٹنگز ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا پولیس administration میں جو یہاں پہ پوسٹنگز ہوئی اور apprehension اس حوالے سے ہے کہ ان پوسٹنگز کی ان transfers کی ضرورت اس وقت کیوں پڑی یہ explanation ہم election commission of india سے چاہتے ہیں اور ان پوسٹنگز میں transfers آپ نے دیکھا ہوگا کہ باراملہ میں اس اس پی جو ہے ان کی پوسٹنگز صرف دس دن پہلے ہوئی تھی جو information کلیگز نے مجھے دی اور جس سے یہ apprehension ظاہر ہوتا ہے اگر دس دن پہلے ہی وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی اس اس پی کی تو دس دن کے بعد ہی اس اس پی کو وہاں پہ چینج کیوں کرنا پڑا کیا جیسا کہ میرے کلیگز بتا رہے ہیں کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی یا outfit کی request پہ دس دن میں ہی یہ فیصلہ بدلا گیا کیا کسی خاص پارٹی کو ان کی request پہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پوسٹنگز کیے گئے apprehension اس بات سے یہ اس بات سے ظاہر ہونا یا پیدا ہونا یہ لازم سی بات ہے اگر دس دن پہلے ہی آپ نے وہاں پہ پوسٹنگ کی تھی کیا اس طرح کی کونسی ضرورت آپ کو محسوس پڑی محسوس ہوئی کہ جس سے آپ کو دس دن کے اندر اندر ہی فیصلہ بدلنا پڑا اور پوسٹنگ ٹرانسپر کرنی پڑی تو ہم آپ کے ذریعے سے ان پوسٹنگز کے پیچھے جو intent ہے یہ ٹرانسپرز کے پیچھے جو intent ہے اور explanation چاہتے ہیں کہ یہ changes کیوں کرنی پڑی رات و رات election commission of india کو اور آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو commitment ہم نے دی ہے کہ democracy restoration میں ہمارا جو role رہتا ہے جمو کشمیر کی عوام کا جو role رہتا ہے political party اس کا جو role رہتا ہے اس میں سب سے بڑی political party ہے national conference ہم اپنی طرف سے وہ role نبائیں گے democracy کی restoration میں جو ہمارے efforts ہیں وہ efforts ہم ضرور دیں گے اور election commission سے ہم نے election commission of india سے ہم نے commitment مانگی تھی کہ اس طرح کی کوئی بھی intervention نہیں ہوگی اس طرح کی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے شک بھی ہو کہ elections شاید free and fair نہیں ہوں گے یا elections میں کسی قسم کا imbalance ہوں گے تو آپ کے ذریعے ہم یہی سوال جو ہے وہ election commission of india تک پہنچانا چاہتے اور ان postings transfers کے پیچھے ہم چاہتے ہیں بالخصوص بارہ ملاقہ جو یہ جو یہ مثال ہے کہ دس دن کے اندر اندر ہی انہوں نے پھر سے ssp کو وہاں پہ change کیا transfer کیا اس طرح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئے اور یہ جو officers اب appoint ہوئے ہیں post ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ آپ کے ذریعے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ we expect them to be honest to their chair to their duty اور کسی بھی قسم کا bias ان کی execution میں جب وہ duty execute کرے ان کی execution میں کسی طرح کا bias نہ دکھے کسی طرح کا favor نہ دکھے کسی خاص political outfit کے لیے کسی خاص political proxy کے لیے یہاں کے لوگوں کو ایک free and fair موقع دے ایک level playing field فراہم کرے اسی طرح سے security کے حوالے سے order کے حوالے سے ایک ایسا ماہول create کرے جس میں سب کو یہ احساس ہو محسوس ہو کہ وہ ایک جائز اور صحیح democracy کے process میں حصہ لے رہے ہیں اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں ان offices اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لڑکوں نے جو ہمارے students ہیں انہوں نے request بیجی اور میں وہ بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ SSB کے exams ہو رہے ہیں اور ان کے examinations کیلئے جو centers appoint کیے گئے ہیں ان students کی request ہے کہ جس طرح سے وہ centers examination centers appoint کیے گئے ہیں وہ نائنصافی ہے کپوارا کے لوگ بارہ ملا کے لوگ ان کے examination centers ساؤکشمیر میں رکھے گئے ہیں گئی لوگوں کے جمعوں میں رکھے گئے ہیں تو ان کے لیے زیادتی ہے boarding, lodging کے ساتھ ساتھ ٹریول کرنا وہاں پہ اور پھر اپنے exam کے چیلنج کو بھی فیس کرنا اس کے لیے پرپیئر کرنا تو یہ زیادتی ہے آپ کے ذریعے SSB کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ centers نزدیک سے نزدیک تر رکھا جائے تاکہ ایکسٹر برڈن لوڈ نہ پڑے students پہ ان کو ٹریول کا لوڈ نہ جیل نہ پڑے ان کو پریپریشن کی جو 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 لگانے پریپریشن کے لیے ان کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے examinations کے لیے تو یہ centers جو ہے ان کو ریویو کیا جائے وہ centers اپنی جگہ پہ students کے نزدیک ظلوں میں وہ فرام کیے جائے